دوستو ہم نے بھارتیہ لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار یہ فورنرز اتنا دماغ کیسے چلاتے ہیں لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یار بہت سے مہان عوشکار جو تھے وہ ہمارے بھارتیہ لوگوں نے بنائے تھے اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہیں ہوتا تو یار اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا لیکن اس سے پہلے ایسی ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر اس باجو والی گھنٹی کو بھی آن کر دے ریڈیو ایتھیاسی طور پر ریڈیو کی خوش میکرونی نے کی تھی لیکن سچے ہی تو یہ ہے کہ بھارتیہ سائنٹیز جگدیش چندر بوش جی کے لکھے ہوئے نوٹس میکرونی کو مل گئے تھے جس کے آدھار پر اس نے ریڈیو کی خوش کی وائرلیس کمیونکیشن اور ڈیٹا ٹرانسپر کے بارے میں بوش جی نے پہلے ہی پردشن کر دیا تھا لیکن اس سمجھ بھارت گولامی میں ہونے کے کارن وہ پیٹنٹ اپنے نام پر نہیں کر پائے میکرونی نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریڈیو کو اپنا عوشکر گوشت کر دیا اور 1909 میں نوبل پرائز اپنے نام کر لیا تھا پلاسٹک سرجری ہمیں لگتا ہے پلاسٹک سرجری موڈن ٹیکنالوجی کی وجہ سے آئی ہے لیکن 3000 سال پہلے اس کا نیرمان مہرشی سسروتہ نے کیا تھا یوتی میں گھائیل ہوئے سینکوں کی شریر کو مہرشی اور ان کی انویائی مل کر پلاسٹک سرجری دوارہ ٹھیک کر دیتے تھے موٹی بندو پتری نکلیاںگ لگانا ان کے بھی صدیات انہوں نے ہی اپنے کتاب میں لکے ہوئے تھے دیکھا جائے تو موڈن ٹیکنالوجی کی خوش بھارت میں کئی سالوں پہلے ہی ہو چکی تھی دوستو آگلے نمبر پر ہے ایروپلین ہم سب جانتے ہیں کہ ویمان کا عوشکار رائیڈ پردرس نے کیا ہے لیکن ایروپلین کی خوش ہزاروں سال پہلے بھارت میں رشی بھارتوار جی نے کی تھی ان کی لکھی کتاب کی انوصار انہوں نے گائب ہونے والا اور دشمنوں کے ہتیاروں کو خراب کرنے والا ویمان بنایا تھا اور دوستو نارد مونی جی کے پاس بھی اپنا پشپک ویمان تھا یہ تنا ہی نئی راون سیتا ماں کا اپہارن کرنے کے بعد انہیں ویمان سے ہی لنکا لے گیا تھا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ویمان کا شود بھارت میں بہت پہلے ہو چکا تھا بجلی کا عوشکار بے شک بجلی کا عوشکار تھومس ایڈیسن نے کیا تھا اور آلٹرنیٹ کرن کا عوشکار سر نکولا ٹیسلا نے کیا تھا لیکن ایڈیسن نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا کہ وہ سنسکرٹ کا ایک شلوک پڑھتے پڑھتے سو گئے تھے اور اسی رات انہیں سپنے میں اس کا اردھ سمجھ آ گیا تھا جس سے وہ الیکٹرسٹی بنا پائے مہرشی اگسیہ نے اگسیہ سنیتہ نامک گرنٹ میں بجلی کے اتپادن کے بارے میں ایک پنکتی لکھی تھی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مٹی کے ایک گھڑے میں کوپر اور کوپر سیلپیٹ ڈالنے کے بعد ان کے بیچ میں ویٹ روڈز لگائے اس کے اوپر زنک این مرکیوری ڈالے اور پھر تاروں کو ملانے سے الیکٹرسٹی پیدا ہوگی اور دوستو نمبر ایک پر آتا ہے پائیے کا عوشکار مانا ویتیاز میں پائیے کے عوشکار کو سب سے مہدو اپن مانا جاتا ہے کیونکہ اگر یہ عوشکار ہی نہیں ہوتا تو آج جو کاریا آپ دیکھ رہے ہو ان میں سے آپ کو ایک بھی دکھائی نہیں دیتی اگر یہ عوشکار نہیں ہوتا تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہو جاتا اور الیکٹرسٹی پیدا کرنے کے لیے بڑے بڑے ٹربائنس نہیں ہوتے دنیا کا ماننا ہے کہ اس پائیے کا عوشکار عراق میں ہوا تھا لیکن بھارتیہ گرنطوں کے انسار مہا بھارت رامائن آدھی میں رتوں کا استعمال کیا گیا تھا اور انہیں رتوں میں پائیے بھی لگے ہوئے تھے تو یار پائیوں کا عوشکار کافی پہلے ہو چکا تھا اور وہ بھی بھارت میں دنیا کی سب سے پراجین سندھو سنسکرٹی کے اوشیسوں میں بھی ہاتھی گاڑی ملی یہ ہاتھ گاڑی اس بات کا ثبوت ہے کہ پائیے کا عوشکار بہت پہلے بھارت میں ہی ہوا تھا دوستو یار ہمارا بھارت کتنا مہان تھا یار سب کو پتا چلے اس لئے اس ویڈیو کو سب لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا جائے ہند دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دو ویڈیو کے نیچے لال بٹن ہے اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر دو اور باجو والے بیل کو بھی کلک کر دو پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولنا